السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو آج کی ویڈیو میں بہتانے والا ہوں کہ آپ اپنے ایش ٹی سی پی سے کسی اور کے ایش ٹی سی پی میں پیسہ کس طرح سے ٹرانسفر کر سکتے ہیں اس کا آسان دریقہ کیا ہے جس سے آپ کا فٹا فٹ سے پیسہ ٹرانسفر ہو جائے تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ پہ ان کے موبائل میں میں اپنا ایش ٹی سی پی ان کا اوپن کر لیتا ہوں ایش ٹی سی پی اوپن کر لیتا ہوں میں اس موبائل سے اس موبائل میں پیسہ ٹرانسفر کرنے والا ہوں آپ کے سامنے دکھانے والا ہوں کس طرح سے ٹرانسفر ہوتا ہے جیسے کہ آپ اپنا پاسوٹال کے اس میں لگن کر لیتا ہوں اور اس میں بھی پاسوٹال کے اس میں میں لگن کر لیتا ہوں دونوں ساتھ ساتھ میں کروں گا تو ویڈیو جاتا لنبا نہیں ہوگا فٹا فٹ سے ویڈیو بن جائے گا ٹرانسفر کرنے کے لیے مجھے یہاں پر کلی کرنا ہے جہاں پر لکھا ہوا ہے جہاں پر لکھا ہوا ہے ٹرانسفر ٹو کانٹیکٹ اس پر کلی کرنا ہے کیونکہ یہ لوکل میں آتا ہے اس طرح سے یہ نمبر جیتنا بھی ہوگا اکشو ہو جائے گا تو یہاں پر آپ کو اپنا موبائل نمبر یہاں پر سیٹ کر لینا اگر آپ پر اس میں سیو نہیں ہے تو یہاں پر ٹال دینا چلیے میں آپ پر اوپر یہاں پر کلی کرتے ہیں یہاں پر لکھا ہوا ہے پر unsaved phone number میں اس پر کلی کر دوں گا اگر سیو ہوگا نمبر تو اس میں آپ کو سیو نمبر پر کلی کر کے سینڈ کر سکتے ہیں تو چلیے ہم یہاں پر پہلے amount set کر لیتے ہیں صرف میں پجیس رہا ٹرانسفر کرنے والا ہوں یہاں پر لکھا ہوا ہے موبائل نمبر یہاں پر کلی کرنا کلی کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو اپنا یہاں پر موبائل نمبر جس میں پیسر ٹرانسفر کرنا ہے اگر یاد نہیں ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہاں سے چک کر سکتے ہیں اگر آپ نے پروفائل پر کلی کریں گے اس کے بعد پھر آپ کو نیچے لکھانا ہے یہاں پر آپ کا موبائل نمبر یہاں دکھ جائے گا آپ کو یہی موبائل نمبر یہاں پر ڈال دینا جیسے میں آپ ڈال دیتا ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر نمبر میں ڈال دیا ہوں اس کو یہاں سے بیک کر دیتا ہوں اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے نیچے لکھا ہے پرپوز آر ٹرانسفر میں اس پر کلک کروں گا اس میں کلک کرنے کے بعد یہاں پر فیملی پر کلک کر دیتے ہیں فیملی اینڈ فرنڈ پر اب یہاں پر لکھا نوٹ یہاں پر کلک کرنا یہاں پر آپ کچھ بھی ڈال سکتے ہیں چلی ہم یہاں پر اپنے نام ہی حال ڈال دیتے ہیں ہاں پر اب اس کے بعد یہاں پر کلک کرنا ہے کلک کریں گے یہاں پر آپ جتنا امونٹ ٹرانسفر کر رہے ہیں یہاں پر یہ دیکھ جائے گا کہ آپ یہاں پر کتنا پیسہ بھیج رہے ہیں اور یہاں پر بھیج رہے ہیں یہ نمبر یہاں پر دیکھ جائے گا جیسا آپ دیکھ سکتے نمبر یہاں پر دیکھ رہا ہے اور یہاں پر ٹرانسفر تو یہاں پر ان کا جو جس کا میں سے بھیج رہا ہوں پیسہ ان کا یہاں پر نام ہے یہاں پر شوٹکٹ میں دیکھا رہا ہے اس ٹی سی پر اکاؤنٹ ہے یہاں پر دیکھا رہا ہے اور اس میں جو باللنس ہے تیسری آل ہے فیملی اینڈ فرنٹ پر بھیج رہا ہوں یہاں پر لکھا ہوا ہے میرا جو نام میں کس نام سے ٹرانسفر کر رہا ہے تاکہ ان کے پاس جب یہ پیسہ پہنچے گا تو میرے اس نام سے پیسہ ٹرانسفر ہوگا وہاں پر تو چلیے آپ یہ کنفرم پر کلک کرتے ہیں کنفرم پر کلک کرتے ہیں اس طریقے سے آ جاگا یہاں پر ایک پاسوارڈ آنے وارا اسی نمبر پر کنفرمیشن کے لیے اسے اوٹی پی کہتے ہیں بس آپ ویڈیو بلے رہا میں آپ کو دکھاتا ہوں کس طرح سے کرنا ہے آپ کو ٹرانسفر کر کے بھی دکھاتا دوں گا بس آپ تھوڑا ویڈیو میں بنے رہے ہیں چلیے ابھی اس کو ہاں پر ہول کر کے دیکھ لیتے ہیں ابھی یہاں پر اگر اوٹی پی آیا کہ دیکھ جائے گا ابھی یہاں پر اوٹی پی نہیں آیا ہے ہم دیار کر لیتے ہیں یہاں پر اوٹی پی آ چکا ہے میں یہاں پر اسے کو پاپی کر لوں گا اس طرح سے اور یہاں پر ہول کر کے اسے میں اوپن کر لوں گا اور یہاں پر یہ نمبر میں پیشٹ کر دوں گا اس طرح سے اس کے بعد اس طرح سے آ جا گا جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ پر تھینکیو لکے آ چکا ہے اور یہاں پر ایک پڑا ڈیٹیل آ جا گا جیسے کہ آپ کسی کو شیئر کرنا چاہتے ہیں جیسے آپ پر لکھا ہوا ہے شیئر ٹرانجیکشن انفو اگر آپ اس پر کلک کریں گے تو یہ ٹرانسفر کا جو ڈیٹیل ہے کسی کے وارٹس اپ وغیرہ پر بھیج سکتے ہیں جسے آپ پر وارٹس اپ پر کلک کریں گے تو وارٹس اپ اوپن ہو جائے گا اب یہاں پر یہاں پر بھیج سکتے ہیں بہت سالا یہاں پر طریقہ ان کو بھیج سکتے ہیں ان کا یہ پیسہ ہے تو یہاں پر میں اس کو بیک کر دوں گا یہاں پر دن پر کلک کر دوں گا دن پر کلک کریں گے ابھی ہم دیکھتے ان کا بیلنس ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں 30 ریال پہلے ان کا یہاں پہ بیلنس تھا پر ابھی یہاں پہ ان کا صرف 5 ریال بچا ہوا ہے اب یہاں پہ ایک بارہ ہم اس کو ریفریش کرتے ہیں تاکہ ہی بیلنس آیا کی نہیں آیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی یہاں پہ آپ کے سامنے life proof ابھی یہاں پہ 25 ریال تورن کے تورن یہاں پہ ایڈ ہو چکا ہے بہت ہی آسان طریقہ بہت سیمپل طریقہ ہے تورن کے تورن آپ کے یہاں پہ پیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں بڑی آسانی سے کبھی کبھی یہ پیسہ جو ٹرانسفر ہونے میں ٹائم لگ جاتا ہے کبھی کبھی ایک دن یا دو دن یا دن دن لگ جاتا تو آپ کو گھپرانی کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کا پیسہ ایک یا دو دن میں پیسے ٹرانسفر نہیں ہوتا ہے تو آپ کو کسٹمر کے ایسے بات کر لینا ہے کسٹمر کے ایسے نمبر آپ کو نہیں پتا ہے تو کہاں سے ملے گا آپ اس کا گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں کسٹمر کے ایسے نمبر ایس ڈی سی پہ کسٹمر کے ایسے نمبر تو آپ کو نمبر مل جائے گا وہاں سے کال کر کے کمپنینٹ کر سکتے ہیں تو آپ کا پیسہ ٹرانسفر ہو جائے